بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی ایک مشہور زمانہ شیر ہے آپ کی بھی زبان زدہ عام اکثر ہوتا ہے وعدہ خلافی جب ہوتی ہے دل ٹوٹتا ہے اور دل ٹوٹنے پر یہ شیر اکثر کہا جاتا ہے کہ وعدہ کرنا اور کر کے مکر جانا اہل کوفہ سے ملتا ہے مزاج تیرا تو کوفہ کسی شہر کا نام نہیں بلکہ ایک مزاج کا نام ہے لیکن یورپ کے اندر جاری لڑائی میں جرمنی اور فرانس نے جو سلوک امریکی جو بائیڈن ایڈنسٹریشن کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تقریبا یہی شیر بنتا ہے جو بائیڈن سرکار متوقع ہے کہہ ڈھالے اگر انہیں اردو پر اچھی گریپ ہوتی صورتحال یہ ہے کہ جو دھمکیاں ایک ہفتہ پہلے لگائی جاری تھی جو باڈی لنگوی تھی جو ٹون تھی جو جہاریت پر مبنی پیغامات تھے جو فوج کشی کی باتیں تھیں وہ سب ہوا ہو گئی ہیں نیٹو جیسا تیس ممالک کا دوہیکل الائنس فوجی اتحاد ریورس گیر لگا چکا ہے جو بائیڈن ایڈمیسٹریشن کو بڑی بغاوت کا سامنا ہے یورپین الائز کی جانب سے فرانس نے فرانسیسی صدر میکرون نے فون پر بات کی ہے روسی صدر پیوٹن کے ساتھ جرمنی سرہ سر انکاری ہے کہ فوج اسلحہ کچھ نہیں بھیجیں گے کوئی دیگر کنٹریز بھی انکاری ہیں کہ یہ تو امریکی ڈپلومیسی ہے یہ تو امریکی انٹرسٹ ہے یہ تو امریکی مفادات ہیں ہم اس جنگ میں کیوں کر پودے ہم کیوں ریشیا سے اپنی گیس مند کروائیں اپنا امن اپنے لوگوں کی جانے خطرے میں ڈالیں تو ایک بہت ہی انٹرسٹن سیٹویشن پیدا ہو چکی ہے اس ویڈیو میں وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور فراس کے صدر میکرون کے درمیان ایک فون پر رابطہ ہوا ہے اسی دوران نیٹو کے جو چیف ہیں انہوں نے برملہ اعلان کیا ہے کہ ہم کوئی فوج ڈپلائی نہیں کر رہے کوئی اتھیار ہم ڈپلائی نہیں کریں گے ان دو ریٹن پروپوزل کا بھی حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا جن کو روس نے ناکافی قرار دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ تو آپ ٹالمٹول کر رہے ہیں یہ تو ہماری ریکوائیڈ جو کنزنز ہیں آپ نے ان کو اڈرس ہی نہیں کیا ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ تمام لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کریں بھلا آئیکن پر بکلی کیجئے تاکہ آپ نے ملے اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے پہلے اس ٹیلی فونک کنورسیشن کا حال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو روس کی جو کرملن ہے یا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے وہاں سے جس کی ڈیٹیل اس وقت جاری ہو چکی ہیں کہ جمعے کے روز پیوٹن اور میکرن کے درمیان کس طرح کی باتیں ہوئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ روسی صدر ورادی میر پیوٹن اور فرانسیسی صدر ایمل میکرن جو ہے ان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہی دو طرفہ معاملات پر بات ہوئی پیوٹن نے یہ کہا کہ روس اس طوام تر معاملے کو بہت باریکی سے دیکھ رہا ہے وہ پروپوزلز جو امریکیوں نے بھیجے ہیں اس وقت دو روز پہلے امریکہ اور نیٹو نے ریٹن بلاخر روس کے سامنے ایک سرنڈرنگ پوزیشن میں پہلے وہ کہہ رہے ہیں ہم لکھ کر نہیں دیں گے ہم ریٹن نہیں دیں گے کہ روس کی جو ڈیمانڈز ہیں ہم ان کو کیسے فلفل کریں گے یا ان کو کیسے اڈرس کریں گے پہلے ان کاریز ہیں ہم لکھ کر نہیں دیں گے پھر انہوں نے لکھ کر بھی دیا اب جو لکھ کر دیا پیوٹن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو بڑی باریکی سے دیکھ رہے ہیں یہ تمام تر replies جو ہیں یہ ہماری باریک بینی سے گزر رہے ہیں ہم ان کو consider کر رہے ہیں لیکن یہ فلی اڈرس نہیں کر رہے ہماری ڈیمانڈز کو امریکن ان نیٹو replies did not take into consideration رشیا's fundamental concerns such as the prevention of نیٹو enlargement the refusal of deploy weapon systems near رشیا's border and also to return the military potential and infrastructure of block to the positions of 1997 in Europe and Russia نیٹو فاؤنڈنگ ایکٹ was signed the statement read آپ تو وہ مطلوبہ اہداف جو ہمارے ہیں جو ڈیمانڈز ان کو پورا ہی نہیں کر رہے آپ کے ان پروپوزلز کو ہم دیکھ تو رہے ہیں لیکن یہ جو آپ نے ریٹن جواب دیا ہے یہ ناکافی ہے اور 1997 کی جو پوزیشن ہے نیٹو کی یعنی بلغاریا رومانیا پھر یوکرین ان سمیت دیگر رہی ہے جو کنٹریز بلیک سی ریجن کے ہیں یہاں آپ حوج نہیں رکھ سکتے یہاں ملٹری جو لوجسٹکس ہیں جو ٹینکس ہیں ٹوپیں ہیں فائٹر جڈز ہیں اےرکرافٹ کریئرز ہیں یہاں آپ نہیں رکھ سکتے یہاں آپ کو یہاں سے لے جانے ہوں گے ہماری ڈیمانڈز کی ہیں آپ ان کو پورا کریں پھر انہوں نے یہ کہا کہ میکرن سے جو میری بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ میکرن انفرم پیوٹین about پریس اپروچز on the پین ایورپیان ٹیک دل نوتیس ریڈ مینچنگ فرانس پوزیشن اس پریسیڈنٹ ایو کونسل ایو کونسل اف دو فرس ہاف اف ٹینٹی ٹینٹی ٹو لگہ دار فرانس یہ کہہ رہا ہے پہلے بھی فرانسی سی صدر میکرن نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ڈپلومیسی پر ہم یقین رکھتے ہیں روس کے ساتھ ہمیں باتچیت کرنی ہوگی we need a European mutual consideration our alliance about to start our diplomatic diplomatic channel towards رشیا تھامیں تو رشیا کے ساتھ diplomatic ویسے بات کرنی ہوگی جب میکرن نے یہ statement دی تو اس میں نے کہا کہ اس بڑی بد اہدی کا بے وفائی کا اور ریپیٹ میں چھوڑا گھومتنے کا بدلہ ہے جو امریکہ نے اوقس اتحاد بنا کر آسٹریلیا سے ایک agreement کیا بارہ نیوکلئر ڈیزل پاور سب مہرین کا جو agreement پہلے سے فرانس کے ساتھ تھا تو یہ بدلہ فرانس نے یوئی میں بھی نکالا اف 35 کی ڈیل کینسل کروا کی یوئی سے اور وہاں ان کو دے دیا رفائل اور اب یہاں یورپ میں اپنی ازارہ داری قائم کرنے لیے جو وارڈین سرکار کو تینگ دکھا دیا پوری سرہ سے برلن ریفیوز ہے جرمنی آپ کے سامنے کل بھی میں رکھا تھا انہیں کہ ہم اتھیار نہیں بیجیں گے ہاں یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے جوانوں کی ٹوپیاں ضرور بیج دیں گے ٹوپیاں جو جنگ کرنے جا رہے آنے والے دنوں میں روس کے آرتی یعنی ریشن ٹیلیویین کے مطابق روس جرمنی اور فرانس کے درمیان یہ ایک انسٹین انڈنگ ہے منس اگریمنٹ دوہ سار چودہ میں سائن ہوا تھا یوکرین کا معاملہ آپ کو یاد ہو جب کریمیا کو روس کے اندر اگریمنٹ ایک میڈییشن کا رول پی کیا تھا فرانس نے اور جرمنی نے اس وقت امریکی کو ٹینگا دکھا گیا تھا اس تناظر میں آپ دیکھیں تو اس وقت جرمنی اور فرانس ایک کی رول پلے کر رہے ہیں اس محبتہ تناظر کے اندر اور ریورس گیر تقریبا یہ پہلے سی لگا چکے اب جو کہہ رہا ہے نیٹو کا چیف وہ بڑا انٹرسٹنگ کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے سامنے ایک ڈیٹیل موجود ہے روس کی سپورٹنک میوز اجنسی کی اس نے خبر رپورٹ کیا جس میں لکھا ہے کہ نیٹو 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 فورم فورم فریڈ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس وقت یوکرین کے اندر اپنے فوجی ڈپلائی کریں کیونکہ ہمارے پاس یہ ڈیٹیل ہیں کہ روس یوکرین کے اندر انویجن نہیں کرے گا نیٹو کے پائنٹ آف یو سے ہم اس تناظر میں ضرور تیار ہیں کہ ہم بات چیت کریں پولیٹیکل ڈائلاغ ہو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں اگر عام کنفلکٹ ہوتا ہے ہم دونوں آپشن کو سامنے رکھے ہوئے ہیں اور ہم جواب دیں گے روس کو لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ روس جو انویجن کرے یوکرین کے اندر وہ مختلف ہوگی اس میں فوجی بغاوت ہو سکتی ہے اس میں مختلف روسی حمایت یافتہ گروپ یوکرین کے اندر بغاوت کھڑی کر سکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر روس سائبر حملے کر سکتا ہے نیٹو چیف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب اس طرح کی جہاریت کی امید ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ روس کچھ اس طرح کا گرے گا فوج کشی تو وہ نہیں کر رہا اب یہ وہی نیٹو چیف ہے وہی تیس ممالک کی فوجی قیادت کا بڑا سربراہ ہے جو ایک افتہ پہلے کہ رہا تھا کہ ہم ہم چیز پہنچ دی اور ہم تمہ پھیرنے جا رہے ہیں لیکن ایسا کچھ ایکوپمنٹ کو پروائیڈ کرنے کے حوالے سے اور یہ کون سے الائز ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں جرمنی نے گزشتہ ہفتے یہ کہا کہ ہم نہیں بیجیں گے ملٹر ایکوپمنٹ البتہ پانچ ہزار کمبٹ ہلمٹ جو ہیں ہم یوکرین کی فوج کو ضرور دیں دیں گے تو یہ اپنی طرح کا بہت بڑا مزاق ہو گیا پھر اس سب کے بعد میں کچھ دیگر کنٹریز ہیں جس میں مثال کے طور پر جو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں رومانیا جو ہے اس نے روس اور یوکرین کے تنازے میں خود کو سائٹ پر رکھا اور ملٹری نہ بیجنے کا فیصلہ کیا یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے اور امریکیوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہائی الیٹ ہیں اور وہ نیٹو کے ساتھ ریسپانس کرنے کے لئے تیار ہیں اور ان کو ہم ہیورپ میں تائنات کریں جس میں ہنگری رومانیا اور بلغاریا ہے یہاں پر ہم انہیں کریں گے اب انٹرسٹنگلی جو دلچپ سیچوئیشن ہے کہ نیٹو اللائنس جو بلاک ہے اس میں اگڈویان ہے اس میں ہر کنٹری اپنا انٹرس سیکیور کر رہا ہے فرانس بدلان کار رہا ہے امریکہ سے اس بڑی بدہہدی کا جو آسٹریلیا کے ساتھ سب مرین کے معاملے پر امریکہ نے فرانس کے ساتھ کیا اور جرونی کو اپنی گیس کے لالے پڑے ہیں روس گیس بند کر سکتا ہے اور چولے اور انڈسٹری ہر ہر چیز تھنڈی پڑ سکتی ہے تو اس کی جرونی بھی نہیں کود رہا رومانیا بھی منع کر رہا ہے کچھ 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 کنٹریز میں انٹرس کے ساتھ اب آپ کے سامنے ایک فائنلی اس سارے معاملے کو کلوز کروں گا اور ایک لیٹس ڈیویلپمنٹ رکھوں گا کہ اس وقت یوکرین کی پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنل ڈی سٹیٹمیلائزیشن کا بہت بڑا خطرہ ہے بیرونی جہاریت کے تناظر میں جو ٹینشن بنی ہوئی ہے اس میں ہمیں یوکرین کے اندر بغاوت اٹھ سکتی ہے اور یہ ہم سے شاید رکھ نہ پائے اس تناظر میں جس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں لگ تو یہی رہا ہے اور فرانسیسی سیزرز کی سٹیٹمنٹ اور نیٹو چیف کی سٹیٹمنٹ یہ سب رکھ چکا ہوں ریورس گئر لگ چکا ہے جو وائنن سرکار کی جو ہوا بری تھی وہ نکلتے ہوئی نظر آ رہی ہے وجہ یہ ہے کہ اتحادی دھوکہ کر گئے ہیں اور اتحادیوں کے ساتھ انہوں نے خود دھوکہ کی آپ کیونکہ پہلے فرانس کے ساتھ تو اپنی اجارہ جا رہا ہے جو وائنل انویسٹریشن بھی بار بار اسی شیئر کو سوچے گی اگر انہیں اردو اور اس تمام پہرائے میں شیئر کو فٹ کرنا مناسب لگ رہا ہو اسے مناسب ہی آگیا فٹ کر لیں چینلوں کو ضرور سبسرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ